انسان بن کر جاؤ گے تو تمہیں اپنے چاروں طرف بوری انسان ہی پرتیبنبت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تم اگر ایک نیک راج کمار بن کر جاؤ گے تو تمہیں چاروں طرف راج کمار جیسا ویوہر کرنے والے لوگ ملتے چلے جائیں گے گصہ کرنے والے کو گصہ کرنے والے ملتے ہیں پریم کرنے والے کو پریم کرنے والے ملتے ہیں جیسے ہوں گے ویسے ہی قدرت کے دوارہ لوٹا کر کے پراکت کریں گے تو سمبودی سادھنا کا مارگ یا سادھنا کا مارگ یا مکتی کا مارگ یہ انسان کو ایک راش کمار کے طرح جینا سکھاتا ہے اور میں نے دھرم سے مہا پورشوں سے ان کے امرت وانی کے ذریعے راش کمار بن کر کے جینے کا ہی تذربہ سیکھا ہے کہنے میں لوگ مجھے بھلے کہ اب مہاراج کہنے پر میں مہاراج نہیں ہوں ابھی تک راش کمار ہی ہوں مہاراج تو وہ ہوتا ہے جو بالکل راج سنگا سنگل پر جا کر بیٹھی جاتا ہے پر راش کمار بننے میں اور مہاراج بننے میں بہت بڑا فرق ہے راش کمار کا کام کیول آمن لینا ہوتا ہے پر مہاراج ہونے کا مطلب یہ ہوا اور دوست جنتہ کے ٹینسن دماغ پر لے لینا تو ٹینسن فری جندگی ہے چھاتی کوٹوں سے مقت جندگی جو ہو گیا سو کر لیا باقی کچھ نہیں کیا کرنے کے نام پر کچھ نہ کیا جو ہو گیا سو کر لیا ہونے سے گجر گئے کرتا بھاو سے مقت ہو گئے جو ہو گیا سو ہو گیا کیا کچھ نہیں کھوئی اگر پیڑ کے پاس جائے اور پیڑ سے جا کر کہے کہ بھائی صاحب ہم راہستان پتوکہ کی دینک بھاسکر میں آپ کے سیواؤں کا ایک ابھیلنم پتر چھپانا چاہتے ہیں آپ ذرا لیکھا جوکھا بتائیے کہ ہے ورکش راج تم نے دنیا کے یہ کیا کیا ورکش کہے گا کچھ بھی نہیں کیا لوگ کہیں گے تم نے چھایاں دی تم نے فل دیے تم نے مٹھاس دی تم نے لوگوں کو رس دیا تم نے لوگوں کو طاقت اور ارجہ دی ورکش کہے گا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں دیا یہ سب تو مجھ سے ہوا کیا نہیں ہوا کرنی میں اور ہونی میں فرق ہے جو کیا جائے گا اس کا تو ابھیلنم ہوگا پر جو ہوا اس کا کیا ابھیلنم ہوگا وہ تو ہو گیا بھوکم پاتا ہے تو ابھیلنم کرتے ہو کیا وہ ہوا وہ کیا تھوڑی گیا گیا وہ تو ہوا تو جو ہوا ہے اس کا کیا ابھیلنم جو کیا جاتا ہے اس کے لئے تو اپن پلس مائنس کچھ بھی گیم کھیل سکتے ہیں تو جیون کا آنند لینے والا سادھک جیون کا آنند لینے والا انسان کی ابھیلنم ہی سوچتا ہے ہو گیا ٹھیک ہے چونکہ اس کے دوارہ غلط نہ ہو جائے ہمیشہ صحیح صحیح ہوتا رہے اسی لئے اسے سادھنا مار کے پرنسپل سیکھنے ضروری ہے نہیں تو ہوگا یہ ایک چور نے چوری کی پکڑا گیا جج کے سامنے پیش کیا گیا جج بڑا دھارمک ویقتی تھا تلک ملک لگا ہوا چور نے سوچا یہ ٹھیک سامنے آدمی مل گیا طریقہ ڈھونڈا جا سکتا ہے اس نے کہا صاحب میں نے کچھ نہیں کیا جو کچھ ہوا وہ اوپر والے نے کروایا اس لئے ایسا ہو گیا میں نے چوری نہیں کی اوپر والے نے مجھے پریرنا دی تو چوری ہو گئی اب میں کیا کروں جو دنگ دینا ہے وہ اوپر والے کو دیجی نا جج چوکا ساری باتچیت سنی اور انت میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا اس ویقتی کو ایک سال کے کٹھور کاراواز کی سجا سنائی جا رہی ہے چور نے کہا بھائی صاحب آپ اتنے دھارمک دکھائی دیتے ہیں ٹیک آٹیکی لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور مجھے چور کو آپ دنڈ دے رہی ہیں اس نے کہا بھائیہ یہ میں نہیں دے رہا یہ اوپر والا ہی میرے بھیتر آ کر تجھے دنڈ دے رہا ہے میں نہیں دے رہا یہ اوپر والا ہی مجھے پریرنا دے رہا اور وہی آ کر کہ تمہیں دنڈ دے رہا ہے اگر آدمی جو ہوا اس کو اگر اوپر والے کی ویوستہ ماند بیٹھے گا تو کھوٹا کھوٹا جتنا کرے گا وہ بھی اوپر والے کی ویوستہ مانے گا میرے بھائی جو اچھا ہو جائے اس کا شیعہ اوپر والے کو دے دینا تاکہ اہم بھاؤ پیدا نہ ہو اور برا ہو جائے تو اس کا جمعہ خود پر لے لینا تاکہ ان پاکوں کو ایک آنٹ میں بیٹھ کر پرائشت کر سکو دھو سکو کٹ سکو تو جیون کا آنند لیا جا سکے وینا کے تاروں کو سادھا جا سکے اس کے لیے چار باتیں نیویتن کروں گا یہ چار باتیں سادھنا مارو کے چار پرنسپلس ہیں یہ چار باتیں ٹھیک ویسی ہی ہیں جیسے کہ چار دشائیں ہوا کرتی ہیں پورو پشم اتر دکشن یہ چار باتیں ٹھیک ویسی ہیں جیسے کہ ہمارے دو ہاتھ اور دو پاں ہوا کرتے ہیں دو میں سے ایک کو بھی ہٹایا نہیں جا سکتا ایسے سمجھے کہ یہ آپ کے جیون کے پرنسپلس ہو جانے چاہیے یہ باتیں میں وہ کہہ رہا ہوں جو باتیں میری جیون کے پرنسپلس بنے ہوئے ہیں اور میں نے ان باتوں کو جیا ہے اس کا پرینام دیکھا ہے سمجھا ہے گیانی جنوں کے انبھاؤں کے آدھار پر سمجھا ہے اپنے انبھاؤں کے آدھار پر سمجھا ہے اور تب اس نسکرس پر آیا ہوں کہ یہ چار باتیں چار باتیں نہیں ہیں یہ چار باتیں بھی اپنے آپ میں کسی مندر میں رکھی ہوئے چار بجانات بھگوان کی پرتیق ہیں the principles of سمبودی پاتھ four principles are سمبودی پاتھ چار سدھانت چار اصول ہیں سمبودی پتھ کے پہلا awareness نمبر تین positiveness اور نمبر چار freeness یہ چار باتیں اگر کسی وقتی نے سمجھ لیا ہے تو سمجھ لینا کہ اس نے مہویر کے پنچ مہویر 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 چلی چلی جائے گی تیون تیون یہ principles ہمارے جیون کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے اور تب بچے کا جیون بھی دھنیا ہوگا یوگا جیون بھی دھنیا ہوگا بوڑھوں کا جیون بھی دھنیا ہوگا تب جن بھی دھنیا ہوگا جیون بھی دھنیا ہوگا اور مرتیوں بھی دھنیا ہوگی نمبر پہلا ہے ایجی نیس اپنے آپ سے ہم پوچھیں گے ہم کتنی ایجی ہے بیجی تو ہے یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ بیجی ہیں لیکن ایجی کتنی یہ پہلے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کیا صبح اٹھ کر کے ماں کا پتہ کو پرنام کرنے کی عادت ہے اگر نہیں ہے تو ان ایجی ہے ایجی آدمی جھٹ سے جھک جائے گا جھٹ سے سرل اور سہج ہو جائے گا گھر آئے مہمان کو دیکھ کر آپ کے من میں پرسندتہ آتی ہے یا جل بھن کر راک ہو جاتی ہے اگر پرسندتہ ہوتی ہے تو ایجی نیس اور من کو کھید ہوتا ہے تو ان ایجی نیس جیوان میں صدا سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی بیعوستہ ہے پرکرتی کی بیعوستہ ہے کہ پرکرتی کا دھر نہیں پریورتن شیل ہے نہ یہ رہے گا نہ وہ بھائی سکھ کا اچھا لوگے تو یا تو چت گروگے یا پٹ گروگے چلوگے تو یا تو پہنچوگے یا کہیں گروگے بولوگے تو یا تو لوگوں کا دل بدلوگے یا پھر لڑ کھڑا کر گر پڑوگے کچھ تو پھر ایجی نیس کیوں نہ ہو گر گئے تو بھی ایجی اور پہنچ گئے تو بھی ایجی دونوں ہی استhti وں میں جو ویقتی اپنے آپ کو سہج رکھیا کرتا ہے وہ ویقتی کسی بھی استhti میں پرسنسا کو پا کر کے گھمن یہ نہیں ہوتا اور آلوچ نا کو سن کر کے کیونکہ پہلا اصول اپنا لیا ہے اور وہ ایجی نیس سہج جیئیں گے سللطہ سے جیئیں گے مجھے کسی بھی بات کا دو منت سے زیادہ کبھی برا نہیں لگتا ایک منت ڈیر منت دو منت دو منت میں ادھک کم بتا رہا ہوں اگر کبھی کوئی برا لگ گیا تو عدی تم دو منت کیونکہ برا اس لیے لگ جائے گا کیونکہ میں بھی انسان کے روپ میں پیدا ہوا ہوں اور انسان کا من انسان کا ہردے اور انسان کے آتما میرے بھی تربی سماہت ہے اس لیے اگر کوئی بہت زیادہ اپمان کر بیٹھے گا بہت زیادہ وشم تا کھڑی کر دے گا تو ایک بار چت تھوڑا سا اسہج ہوگا پر پل دو پل ہوتی ہی تتکال اپنا ویویق اور اپنا بود جاگرد ہو کر آ جائے گا اور وہ کہے گا سب پریورت انسیل ہے چینجنگ یہ بھی بدلنے والا ہے اور کوئی تاریف کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ میں کسی کو اپنی تاریف کرنے نہیں دیتا کیونکہ اس میں خطرہ زیادہ ہے تاریف کو سننے پر تھوڑا سا چھاتی ہے نا وہ چوتیس انچی کے چھتیس انچی ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہے چھتیس انچی چھاتی ہوتی تب تو ٹھیک ہے پر وہ کیول ہوتی بھی تو دو منٹ کی لئے ہے واپس چوتیس کی چوتیس رہ جاتی ہیں تو پھر یہ چوتیس چھتیس والا آنکڑا کیوں کھڑا کیا جائے تیتیس اور چھتیس والا آنکڑا کیوں کھڑا کیا جائے اس لئے ٹھیک ہے بہت جائے ہم کو باتا ہے ہم کیسے ہیں زیادہ تعریف مت کرو اس لئے اب چونکہ ساتھ بچے جیون ہیں شہر شہر جانا پڑتا اور جہاں بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے اور بولنا ہوتا ہے تو پہلے ایک مان و بھونی کا بنانے کے لئے کھڑا ہوتا ہے وہ پرسستی پتر گاتا نہ ہوگا میں خود ہی بول دوں گا تمہارے بولے سے میری تعریف نہیں ہوگی پر میں جب بولوں گا تو دنیا اپنے آپ تعریف کے پل باندھ میں لگ جائے گے اور تعریف وہ کیسی تعریف جو موہ پر سنائی جائے تعریف وہ ہے جو پیٹ پیچھے سنائی جائے جیتی 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 موہ